کیوں اور امن کیوں قائم نہ ہوا اور پھر اس عدم تشدد کے عقیدے کے لوگ زیادہ تر کیوں ان کا خون بہایا گیا آج افغانستان میں دیکھے تو پختون بلد پاکستان میں دیکھے تو پختون بلد یہیں پہ سارا خون بہ رہا ہے اگر باچا خان نے تمام انسانیت کے لیے میں تشدد کی بات کی امن کی بات کی آج اس کی اپنی در کی خون سے رہو لہان ہے کیوں پرائے مفادات کے لیے دوسروں کی مفادات کے لیے اب ایک نیا یہاں پہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے لہٰذا ہم امن کے حوالے سے میں دو ایک تو ساہیوال کا واقعہ ہے اس پہ ضرور بات اس لے کروں گا کہ ساہیوال میں عجیب سی بات ہوئی موٹر کار ہے دکائی دے رہا ہے دن ہے بچے ہیں عورت ہے سارا سب کچھ یعنی موٹر کو روک کے اس کو گولی مارنا بچوں کے سامنے ان کے والدین کو مارنا وہ بچے تو ذہنی طور پر ختم ہو گئے وہ تو نفسیاتی مریض ہو گئے وہ تو آخر دم تک درتے رہیں گے کہ ان کے سامنے ان کے والدین کو تم نے بولی سے چلنی کیا اب وہ سوچیں گے تو کیا سوچیں گے اور بات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ دشتگرد تھے دشتگرد ہوتے تو تم زندہ تھے دشتگرد اتنے بچے تو نہیں ہوتے کہ اپنے ساتھ بیوی بھی لے کے جائے ماں بھی لے کے جائے بچے بھی لے کے جائے یہ پاکستان میں عجیب طریقہ کار اپنایا گیا ہے نکیب اللہ کو مارا گیا تو اس کے راوانوار کو پروٹوکول لیا گیا چار سو چوالیس لوگوں کا قاتل آج کہہ رہا کہ ای سین سے میرا نام لکھا دو کہ میں باہر چلا جاؤ تو اسے ملک میں پھر ہمارے ادارے لوگوں کو نہیں ماریں گے تو کہاں پہ ماریں گے لہٰذا یہ ہم اس کو ماننے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں یہ جو راوانوار کو اگر ڈیل نہ دیا ہوتا تو آج ساہیوال کا واقعہ پیش نہ آتا ہم سمجھتے ہیں کہ ساہیوال کا واقعہ ان الفاظ جو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان پر اکمینا نہیں ہیں سیڈی سی بات ہے کہ آپ لوگوں نے قتل کیا بابا اگر وہ تشکر تھا تو گرفتار کرتے عدالت میں پیش کرتے عدالت فیصلہ کرتا گناہنگار ہوتا سزا دیتا گناہنگار نہ ہوتا تو رہا کر دیتا تم کون ہوتے ہو کہ گولی سے مار گئے تو یہ حکم کس نے دیا لہٰذا ہم اس کی مضامت بھی کرتے ہیں اور مرکز اور صوبہ حکومت کی ناکانی بھی ہے اور ہم اداروں سے یہ سوال کریں گے کہ کوئی بھی ادارہ آئین سے بالاتر نہیں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ معصوم لوگوں کو گولی کا نشانہ بنائے اور پھر ہمارے وزیرستان میں خیصور کا جو ایک حیات نامی چھوٹا بچہ وہ اپنا ویڈیو بنا کے کہتا ہے کہ میری یعنی میرے گھر میں میرا باپ اور بائی تھا ان کو گرفتار کر کے لے گئے ایک بابی ہے ایک ماں ہے ایک بہن ہے اور وہ خود چھوٹا بچہ ہے وہ کہہ رہے کہ سیکیورٹی والے آ جاتے ہیں اور پھر تلاشی لینے کی بات کرتے ہیں جب تم کو دو لوگ مطلوب تھے اور تم نے گرفتار کیا تو پھر گھر کیوں جاتے ہو کس ارادے سے تم جاتے ہو پختونوں کی ماں بہن بیٹی موجود ہو اور مطلوب لوگ تم نے گرفتار کیا تم گھر جاتے ہو کس نیت سے جاتے ہو پھر وہاں پہ ٹہرنے کی بات بھی کرتے ہو اور پھر ہم سے وفا کی بات کرتے ہو وزیرستان میں تو اینڈ سے اینڈ بجا دیا گیا خون پہ خون بہا جا رہا ہے لوگ مایوس ہو چکے ہیں اور ایسے میں پھر یہ کام کرنا اور پھر بچے کو کہتے ہیں کہ اپنا بیان تبدیل کر دو بیان تبدیل کرنے سے بات بنے گی کہ حقیقت چپ سکتی ہے جو کچھ ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے ہم سارے پاکستان سے کہتے ہیں سیکیورٹی جنسیوں سے بھی کہتے ہیں پختون مر سکتا ہے ظلم برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی بیزت کی برداشت نہیں کر سکتا یہ جو دیشت کرتی ہے اس کے پیچھے بردی ہے یہ جو دیشت کرتی ہے اس کے پیچھے بردی ہے یہ جو مارا ماری ہے جی جی وہ خکم دیوز براتوی چراز ہے تو میں اس لئے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ مسائل اس طریقے سے یعنی ایڈرس نہیں کیا جاتے یعنی اگر وہاں پہ ظلم ہوا ہے تو ظلم کا ازالہ کیا جائے کس طریقے سے وہ گئے ہیں اور ہم عزت کی بات جب کرتے ہیں تو ہماری عزت نفس کو نچڑا جائے اس حیات کا ایک بھائی دو بھائی میں ہے اس نے مشال ریڈیو پہ اور ڈیور ریڈیو پہ اپنا بیان دیا ہے لہٰذا اس کی روشنی میں جو لوگ اس میں ملوث ہے ان کو سزا دی جائے ان کو سزا دی جائے اور ایسی سزا دی جائے کہندہ کے لئے ایسا کام کوئی اور نہ کر سکے یہ یعنی ناکابل برداشت ہے لہٰذا اس پہ مجھے کسی نے اب چھٹ دیا کہ کونی سنگی میں بھی ہمارے خلاف کسی نے بات کی اس بندے کا میں نام نہیں لیتا وہ تو کلونہ ہے بلکل اس کا نام یہ بغیر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پختون یعنی پختنخوان نہ ہوتا تو آج پاکستان نہ ہوتا کیوں کہ یہ سارے دشتگردوں کو جو روکا گیا کس نے روکا یہ جو دو آزار اٹھ اور نو میں دشتگردوں نے یلغار کیا اگر وہاں پہ خیبر پختنخوان میں باچا خان کے پیروکاروں کی حکومت نہ ہوتی ہم نہ ہوتے ہم دشتگردوں کے سامنے کڑے نہ ہوتے ہم ان کو نہ نل کھارتے تو آج تو وہ سارے پاکستان کو قبضے میں کر لیتے ہیں ہم نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہم مقابلے میں کڑے رہے اور دشتگردوں کو روکے رکا لہٰذا وہ یہاں تک نہ بڑھ سکے میں سارے پاکستان کی معصوم لوگوں کی عزت کرتا ہوں سنڈی میرا بھائی ہے بلوچی میرا بھائی ہے پنجابی میرا بھائی ہے ہم سب لیکن جو لوگ فیصلے کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ان کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے فیصلے نہ کیے جائے جس ملک کو نقصان ہو اب ایک وقت اب ایک وقت آ گیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان یعنی ایک امن کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں ہماری خواہش ہے کہ خدا کرے کہ یہاں پہ امن آئے ہم امن مذاکرات کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ خون چالیس سال سے ہمارا ہی بہرہ ہے لیکن عجیب سی بات ہے کہ روس اس میں شامل ہے چین اس میں شامل ہے قطر شامل ہے سعودی عرب شامل ہے پاکستان شامل ہے اور امریکہ تو ہے ہی لیکن افغانستان شامل نہیں امن کس کی افغانستان کی امن کی بات ہو رہی ہے یعنی افغان حکومت اور طالبان کی چپکلش کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں لہٰذا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈاکٹر نجیب اللہ کے وقت میں بھی ایسا وقت آیا تھا ڈاکٹر نجیب اللہ نے از خود کہا کہ میں حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں آپ ایک ہو جائیں آؤ مذاکرات کریں ان دنوں میں مجاہدین کی بات تھی انہوں نے ڈاکٹر نجیب کی مذاکرات کے پیشکش کو مسترد کر دیا جنیوہ ایکارڈ ہوا جنیوہ ایکارڈ کے نتیجے میں حکومت مجاہدین کے قائم ہوئی کیا ٹک سکی وہ چل سکی مکہ میں انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھے لیکن ایک نہ ہوئے اس وئے کہ دونوں فریق راضی نہیں تھے بات نہیں ہوئی تھی تو پھر اتنا خون بہا کہ اس کے بعد تیس سال مزید خون بہا میں تمام خاص کر افغانستان کے ان لوگوں سے اپیر کرتا ہوں چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو کہ خدا رہا انا کا مسئلہ نہ بنا اگر تم امریکہ سے بات کر سکتے ہو تو افغان حکومت سے بات کیوں نہیں ہو سکتی اگر تم روس سے بات کر سکتے ہو تو افغان حکومت سے کیوں نہیں ہو سکتے اور اصل فریق افغان حکومت ہے جب تک افغانستان کی حکومت مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا افغانستان کی امن قائم نہیں ہو سکتے لہذا ہم پاکستان کے اس حوالے سے مشکور ہیں ہماری اپنا یعنی اپنا ملک ہے کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور شاید پاکستان میں مذاکرات ہوں آئندہ کے مذاکرات خنیل ذات جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنا مدد بڑھایا ہے اور مذاکرات کا شاید دیرہ وسیع ہو جائے تو ہم پاکستان چونکہ اس میں مین کردار ادا کر رہا ہے اگر پاکستان اپنے اس درکی پہ امن چاہتا ہے تو ہر صورت میں افغانستان حکومت کے لیے طاربان کو راجی کرنا ہوگا اس کے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں ہے اور پھر میں ساتھ میں یہ بات بھی کہوں جب یہ تمام باتیں ہو جائے تو پھر اس میں دائش کا نام ابھی تک نہیں ہے دائش افغانستان میں موجود ہے اور کل جو سائیوال کا واقعہ ہو تو اس میں بھی انہوں نے کہا یہ دائش کے ساتھ تھی تو جب طالبان سے بات ہو افغانستان سے بات ہو اور تمام ممالک بھی بات کرے امن بھی قیم ہو اور دائش کو کلی چھٹی ہو تو جب چھٹی ان کو دی جائے تو دشتگردی ختم ہو جائے گی دائش کو بنایا کس نے امریکہ نے ان کی ضرورت ہے لہٰذا ہیلے بہانے نہ بنائے جائیں ایک موقع ہے ایک وقت ہے کہ ہم اس حالات سے فیدہ اٹھائیں حقیقی معنوں میں ہم تو بڑے عوامی نشن پارٹی بڑی امانداری سے ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل امن چاہتے ہیں امن مذاکرات کو سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے عوامی نشن پارٹی کے ذمہ کوئی کردار ہو اس کو بھی ادا کرنے کی لئے تیار ہیں ہم اپنے دردی پہ امن قائم کرنے کیلئے کوئی بھی اقدام اٹھانے کیلئے تیار ہیں لیکن ہم امن چاہیے جنگ سے نفرت اور امن سے محبت یہی ہمارا نعرہ ہے اور یہی ہمارا حصول اور مقصد ہے چونکہ پریس یہاں پہ موجودے احتساب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور بے میدان بہت گرم ہیں عجیب احتساب ہے یعنی حکومتی پارٹی میں شامل ہو جاؤ تو صاف اس سے باہر نکلو تو پھر احتساب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی کو برا لگے اچھا لگے انہوں نے کہا کہ پچھ پارٹی میں یعنی لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے بیمانی کی ہے مسلم لیک نون میں یعنی کرپٹ لوگ ہیں مسلم لیک اور پیپل کے جتنے کرپٹ لوگ تھے وہ تو سارے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے یعنی انہوں نے پی ٹی آئی کو ڈریکلین بنا دیا ہے کہ وہاں جاؤ تو صاف لہٰذا آج ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کرپٹ پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے کیونکہ تمام کرپٹ پاکستان کے جمع ہو کے عمران کے سائے تلے ایک ہوئے ہیں اور احتساب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں احتساب ہو بلا امتیاز ہو بلا تفریق ہو ہر ایک کا ہو یہ نہ کہا جائے کہ عمران کے کیس میں اس کو چھٹی مل گئے اس کے گھر میں بڑی ہے مجھے یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ آج کل تو زرداری صاحب بھی ذرا فام میں ہیں یہ سمجھ رہتے کہ ہم دبائیں گے تو یہ دب جائیں گے تو وہ تو دبانی اس نے کہا پہلے گرفتار کیا تو مشور ہوا اب گرفتار کرو گے تو مزید مشور ہو جاؤں گا یعنی ان کو سن کی پڑی ہے کہ سن کی حکومت ختم کرو خود تین چار اوٹوں کے منت سماجت سے تمہاری حکومت بنی ہیں وہ بھی لوگ ناراض ہیں اور تم سن میں جاتے ہو اور کس کو بیچتا ہے وہ انفارمیشن منسٹر وہ ببلو نہ بات سمجھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے صرف بگاڑ سکتا ہے کوئی عقل کی بات ہو کوئی ایسا وزیر تو بتا دے جو سمجھ کے بول سکتا ہے کوئی ٹھیک طریقے سے بول سکتا ہے اور جو غلط زبان استعمال کرتا ہے تو عمران خان کہتا ہے یہ میرا ٹائگر ہے اچھا ہوا کہ تمہارے ٹائگر اتنے بدمست ہو گئے کہ تم بھی باہر نہیں نکل سکتے یعنی اب اس کے بیچ میں کچھ غلط فیمیاں پیدا ہو چکی ہیں جنہوں نے ان کو بٹایا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن کام کا بندہ نہیں لکھنا یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا ایسا سودا کیا کہ خسارے کا سودا کیا ہم نے پیپلز پارٹی کو ناراض کیا ہم نے مسلم لیگ کو ناراض کیا پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں کو ناراض کیا کہ عمران آئے گا تو ایٹین امینمنٹ کی بات بھی ہو جائے گی ہمارے مرضی کی باتیں بھی ہو جائے گی صورتحال بھی سنبھل جائے گی اور سارا پاکستان ہمارے ہاتھ میں ہوگا عمران کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے میٹنگ پہ میٹنگ کرتا جا رہے پر ریمنٹ جاتا نہیں بیک مانگوں گا تو مجھے پانسی کر جب سے آیا ہے آج تک ایک دن بھی وغیر بیک مانگیاں نہیں گزرا بیک مانگتے مانگتے تک گئے یوٹن یعنی یوٹن لینا لیڈر کی خصوصیت ہے یہ بے غیرتی کی خصوصیت ہے جو بے غیرت ہو کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے لہٰذا آج ہم احتساب کے حق میں ہیں لیکن سب کا ایک ہو یہ نہیں کہ نواز شریف کے لیے ایک ہو زرداری کے لیے دوسرا ہو اور پیٹی آئی کے لیے تیسرا ہو ایک ہی ہوگا سب کے لیے اور پھر میں جاتے جاتے یہ بھی ضرور کہوں کہ اگر پاکستان کو اس صورتحال میں سنبھالنا ہے تو ہم تو اس حکومت کو یہ تو سرپٹڈ گورنمنٹ ہے ہم نے پہلے بھی کہتا آج بھی کہتے ہیں یہ منتخب حکومت نہیں ہے ہم تو اس کو نہیں مانتے لہذا ہم موجودہ حکومت جس طریقے سے بھی یعنی ہمارے صوبے کے وزیرالہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وزیرالہ کون ان کے انفرمیشن منسٹر ہے وہ وزیرالہ کو چلا رہا ہے یعنی وہ کٹ پتلی نہیں ہوتا اس طریقے اور پنجاب کا تو بیڑے گھر کی اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے وزیرالہ نے ابھی تک ٹی وی پہ ایک بات میں نے تو نہیں سنا شاید نہیں کر سکتا تو وہ تو آئندہ ایسا سنائی دے رہا ہے کہ شاید چار پانچ مہینے بعد یہ دونوں نہیں ہوں گے ان کو کہا گیا ہے کہ ان بندوں کو سنبھال نہیں تو تمہیں سنبھال لیں گے وہ تو ہے ہی جنہیں انہوں لائے ہیں ان کا حکم تو مانے گا انہیں کہا یہ تم نے کون سے یہ کہاں سے دیکھا ہے ہو یہ وزیرالہ نہ بات کی سمجھ ہے نہ حکومت چلا سکتے ہیں ان کو سنبھال ہو نہیں تو تمہیں سنبھال لیں گے اور ایک سال کے بعد پھر اس کو ویسے بھی سنبھالنا ہے یعنی دو وزیرالہ تو ہے ہی وزیرعظم کی بھی خیر نہیں ہے لہٰذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمانی حکومت ہو جب سردرس اب صدارت کی بات آتی ہے صدارتی نظام کون کونسی بات بندہ کرے گا بھئی پارلیمانی نظام ہے پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ موجود ہے لوگ اوٹ لے کے آئے ہیں ان کی مرضی وہ جو بات کریں گے منتخب لوگ ہیں منتخب لوگ بات کریں گے صدارتی نظام ہم دیکھ چکے ہیں ایک بندے کے ہاتھ میں سارا اشکیاروں پارلیمنٹ کو کلونہ بنایا جائے منتخب لوگوں کو کلونہ بنایا جائے اور اپنے مقاصد پورے کیے جائے ہم پاکستان میں ایسا ہی نظام چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے پارلیمانی نظام کا جو وزیراعظم کہتے ہیں چلتا ہو موجودہ نظام ہو لیکن وزیراعظم امران نہ ہو یعنی منتخب وزیراعظم ہو سلیکٹڈ وزیراعظم نہ ہو لہٰذا اس ملک میں ایسے الیکشن کرائے جائیں اور میں ان ساتھیوں سے معذرت کے ساتھ کے اپنے مرضی کے لطائج نہ نکالے یعنی عوام جس کوڑ دے تو ان کے حوالے کیا جائیں خدا رہا پاکستان میں مزید تجربے نہ کیے جائیں ان انالیوں کو تم نے سر پہ چڑھا رکھا میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا معاشی نظام تباہ خارجہ پاریسی ناکام ایڈوکیشن پاریسی ناکام یعنی مہنگائی اسمان سے باتیں کرنے لگا غریب بندے کی زندگی گزارنے کے لیے یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں رہی لہٰذا اسی پہ خاتمہ کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت سو فیصد ناکام ان کو لانے والے بھی یعنی خود ہی ناکام اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی انتخاب ہو جو کسی کو اوڑ دے تو ان لوگوں کو حکومت حوالے کرے جو الیکشن جیتے یہی ہماری مدائے ایک بار پھر میں آپ تمام ساتھیوں کا چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم جلدی جلدی بولتے گئے تو کوئی یہ اب مینی بجٹ کی بات ہو رہی ہے ستہرہ بھی بھی کہہ رہے یہ تو پاکستان میں یعنی عجیب سی حکومت بند ہے یہ دیسری بجٹ آ رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا وہ اسد عمر جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ میں آؤں گا سب کچھ چیک ہو جائے اس نے بیڑا گھر کر دیا اب ٹی وی پہ بھی نہیں آتا آؤں نا لوگوں کے ساتھ میں بات کرو اس کو پتے کہ میری ہر بات غلط نکلی لہٰذا اب مینی بجٹ جو آ رہا ہے تو مزید مہنگائی آئے گی اور یہ مہنگائی ہماری کمر توڑ کے رکھ دے گی لہٰذا یہ پون کونسی باتیں ہم کریں اگر میں اس پہ آؤں تو پھر تو شاید ایک گھنٹہ بولنا پڑے لیکن مختصرا یہ کہ اب جو باچاخن اور ولی خان کی ہم برزی کی بات کر رہے ہیں تو ہم تمام پاکستان کو بشمول ساری دنیا کو امن کا پیغام دینا جاتے ہیں ہم ایک ہیں بحیثیت انسان ہمارے حقوق ایک ہیں بلا رنگ و نسل و زبان لہذا ہم ہر جگہ پہ دشتگردی ہوگی ہم ان کی مخالفت کریں گے ہم امن کی قیام کے لیے کوشش کریں گے لہذا آج پاکستان میں اور ساری دنیا میں امن کے قیام کے لیے اگر ضرورت ہے تو وہ باچاخن کے عدم تشدد کے فلسفی کی ضرورت ہے اور شاید میں غلط نہ ہوں تو یہاں پہ خادم حسین صاحب بیٹے ہیں کہ امریکہ میں ایک سٹیٹ میں باچاخن کی آٹھوی جماعت میں وہاں پہ ایک لیسن پڑھائے جاتا ہے تاکہ امریکہ میں جو پرتشدد ذہن بنتا جا رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے باچاخن کی سوچ اور فکر کو آگے لے کی جائیں تو لس 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 کو چاہیے کہ وہ باچا خان کی سوچ سے روشنی حاصل کرے وہ عوامی نشل پارٹی کی جدوجہت سے روشنی حاصل کرے ہمیں دیوار سے نہ لگایا تم پیار اور محبتت میں تشدد کے لوگوں کو دیوار سے لگاؤ گے تو پھر تشدد کے لوگ آئیں گے جمہوری کے دشمن لوگ آئیں گے تو یہ وقت ہے کہ اگر آپ آخو گڑای را چھوئی بست ستاسو در طول دیرہ میرے بانی گرانو ملگرو زیاد و خبری پا پختوک باکم دا سید ستا بگینی گنرین و جوالی نخلم دا سسترد فا زیستاسو در طول دیر زیادت مشکوری ما او دا بچا خان او دا ولی خان دا سوچ و فکر پا گونیاد گرانو ملگرو تاسو عرضی کنون سوا کتاب بنشتا خادم حسین سے بوم ویدر تیم پا بکس چاو مکشتا تاسو باچا خان مرکز تا چکم لیل تا رابطان کولی شید تاسو راتلی شید تاسو دا کتابون دا نیو ازوانان تا پا خصوصی تو گویم او دا نم زورت تی چی منگ دا دیر طول خبرونا زان خبر کو زان مزبوط کو زان لتنزمون مزبوط کو زان لسفون مزبوط کو او دا دی صورت حال مقابلیتا زان تیار کو موسیقی موسیقی